بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیالی سے ہوں سیونت کلاس ایکسرسائز ون پوائنٹ فورٹین آج ہم کمپلیٹ سالو کریں گے اور اس کی کوشن نمبر الیون ٹو سکسٹین ون بائی ون تمام کوشن کریں گے ریویس لیکچر میں ہم نے ون پوائنٹ فورٹین کے فرسٹ ٹین کوشن کمپلیٹ سالو کیے جو کہ لاؤس اور پرافٹ کے کنسپٹ پر مجتمع تھے نیکسٹ الیون ٹو سکسٹین کوشن جو ہے یہ ڈسکاؤنٹ اور مارک پرائس اور سیلنگ پرائس کی بارے میں ہوں گے اور امید ہے آپ کہ آپ نے یہ سکس فارمولاز اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوں گے کیونکہ اس کی بنیاد پر یہ تمام کوشن سالو ہونے ہیں آج کا فرسٹ کوشن ہے جی الیون سٹیٹمنٹ چک کرتے ہیں جس کی دیکھیں جی اب سب سے پہلے دیکھیں جی مارک پرائس یا مارک پرائس وہ پرائس ہوتی ہے جو آئیٹم کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مارک پرائس یا مارک پرائس ٹھیک ہے جی اور سیلنگ پرائس وہ ہوتی ہے جس سے دکاندار سیل کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور مارک پرائس اور سیلنگ پرائس میں جتنا ڈیفرینس ہوگا وہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اب ہم نے یہاں پر فائنڈ کرنا ہے ڈسکاؤنٹ اور ڈسکاؤنٹ کا فرمولا آپ کے سامنے ہے ڈسکاؤنٹ ایز ایکول ٹو مارک پرائس منس سیلنگ پرائس ٹھیک ہے جی یہ فرمولا یوز کریں گے ڈیکنے سب سے پہلے ہم solution میں given data ڈیٹا رائٹ کریں گے مارک پرائس ہمارے پاس ہے جی 7.000 ٹھیک ہے جی 690 7,690 اور سیلنگ پرائس ہمارے پاس ہے جی سیلنگ پرائس ہے جی سیلنگ پرائس is 7,000 ٹھیک ہے جی اور ڈسکاؤنٹ ہم نے کرنا ہے فائنڈ تو ان تینوں کے اسپیکٹ ہمارے پاس جو فرمولا ہے وہ ہے discount is equal to mark price minus selling price ہم نے کیونکہ discount کرنا ہے find تو اس کو ہم as it is لکھیں گے mark price ہمارے پاس موجود ہے 7690 minus selling price 7000 ٹھیک ہے جی اسے minus کریں گے تو ہمارے پاس discount آ جائے گا discount is equal to اسے minus کریں گے تو 690 روپیز تو ہم نے یہی چیز find کرنی تھی find the discount offered on this item یعنی کہ اس item میں اتنا discount اسے ملا ٹھیک ہے جی question number دیکھیں جی statement دیکھیں جی sales and item having marked price 370 ٹھیک ہے جی find its selling price selling price ہم نے کرنی ہے find جبکہ if the profit is 15% یعنی کہ اس کی marked جو price ہے وہ ہمارے پاس 370 ہے اور اس پر جو profit ملا ہے وہ ہے 15% ہم نے selling price find کرنی ہے سب سے پہلے write کریں گے دیکھیں جی given data میں سب سے پہلے ہم write کریں گے market یا marked price وہ ہمارے پاس ہے 370 اور جبکہ profit ہمیں دے گئی ہے percentage میں 15% selling price یہ ہم نے کرنا ہے find آپ دیکھیں جی mark price profit اور selling اس کے respect ہمارے پاس formula یہ بنے گا کیونکہ دیکھیں اس کے جو mark price ہے وہ ہے 370 profit ہے 15% تو پہلے ہم اس کا 15% find کریں گے اس میں add کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس selling price ہوگی اب اس کے لئے دیکھیں ہمارے پاس mark price ہونے چاہیے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے profit find کریں گے جبکہ اس کی percentage ہمیں دی گئی ہے آئے جی ہم amount of profit find کرتے ہیں پہلے پھر ہم اس کو mark price میں add کر دیں گے amount of profit is equal to 15% of 370 370 ہم نے 15% find کرنا ہے 15% mean 15 out of 100 of mean multiplication 370 370 اب اس کام کٹنگ کر گیا ہے پر جی 0 سے 0 کینسل 15 out of 10 کی 5 کی تیبل میں کٹنگ ہو ریا جی 3 5 دے 15 2 5 دے 10 اب amount profit of profit ہمارے پاس آگی 3 multiply 37 1 11 over 2 یہ ہمارے پاس بنے گی 1 11 over 2 55.5 روپیز یہ ہمارے پاس آگیا ہے جی پرافٹ پرافٹ کی ایماؤنٹ ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے پاس ہے مارک پرائس ان دونوں کو ہم کریں گے ایڈ اس فارمولے کے مطابق تو ہمارے پاس سیلنگ پرائس آ جائے گی سیلنگ پرائس is equal to مارک پرائس ہے 370 پلس پرافٹ ہے 55.5 انہیں ایڈ کریں گے جی تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 425.5 روپیز یہ ہے سیلنگ پرائس چھیک ہے جی اگر اتنی پرائس میں وہ سیل کرے گا تو 15% اس کو پرافٹ ہوگی 370 مارک پرائس میں سے قوشن 13 دیکھیں جی مناخل بوٹ ایڈریس فار 3200 روپیز مناخل نے ایک ڈریس خریدا بتیسو روپے کا اکدار لاس ایٹ پرسنٹ اگر اس کو ایٹ پرسنٹ جو ہے لاس ہو then find the selling price of the ڈریس مطلب اس نے بتیسو کا خریدا اور اس نے فروختی کر دیا اور جبکہ اس کو ایٹ پرسنٹ نقصان ہوا تو ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ اس نے کتنے کا سیل کیا ہوگا سیلنگ پرائس ہم نے کرنی ہے فائنڈ گیون ڈیٹا رائٹ کریں گے دیکھیں جی گیون ڈیٹا میں سب سے پہلے جو بوٹ ہے قیمت خرید ہے اس کی وہ ہے تھرٹی ٹو وہ ہمارے پاس کاسٹ پرائس ہوگی تھرٹی ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے جی روپیز اور جبکہ لاس ایٹ پرسنٹ ہمیں دیا گیا ہے اماؤنٹ نہیں دے گی تو ہم ایٹ پرسنٹ کی مدد سے یہاں سے نکال لیں گے سیلنگ پرائس ہم نے کرنی ہے فائنڈ ٹھیک ہے جی وی نو دیٹ اب سیلنگ پرائس کے لیے ہم یہ والا فارمولا یوز کریں گے اور یہ ہم نے ڈرائب کیا ہے لاس والے فارمولے سے اب سیلنگ پرائس فائنڈ کرنی کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلا ہونے چاہیے کاسٹ پرائس پھر لاس اب کاسٹ پرائس ہمارے پاس موجود ہے لاس ہمارے پاس موجود نہیں ہے جبکہ اس کی پرسنٹیج موجود ہے تو ہم پرسنٹیج کی مدد سے صرف اس کی اماؤنٹ فائنڈ کریں گے پریویس کوشنگ کی طرح یہ ہمارے پاس آگی اماؤنٹ فائنڈ کریں گے پریویس کوشنگ کی amount of loss ٹھیک ہے جی amount of loss ہمارے پاس 256 روپیز ٹھیک ہے جی ہم نے اب cost price اور loss کے بیالے اس فارمولی میں put کرنی ہے تو ہمارے پاس selling price آ جائے گی یہاں پر write کرتے ہیں جی selling price is equal to ہمارے پاس 3200 روپیز minus 256 روپیز ٹھیک ہے اسے minus کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا simple subtraction آپ easily کر سکیں گے ہم calculator use کرتے ہیں تاکہ time waste نہ ہو minus کرنے سے ہمارے پاس answer آیا 2944 یہ اس کا answer ہے question number 14 دیکھیں 14 statement دیکھیں جی find mark price of led at discount 13% having selling price is 39,000 یعنی کہ ہم نے mark price جو ہے وہ find کرنی ہے led کی جس پر discount ہے 13% اور اس کی selling price ہے 39,000 ٹھیک ہے جی given data write کرتے ہیں جی given data میں سب سے پہلے ہم write کریں گے جی selling price وہ ہمارے پاس سے 39,000 روپیز اور جبکہ discount ہمیں دیا گیا پرسنٹ میں وہ ہمارے پاس ہے 13% اور mark price ہم نے کرنی ہے find اور اس کے حملے اس کے لئے ہم formula use کریں گے marked price is equal to selling price plus discount اور یہ ہم نے formula drive کیا ہے discount والے formula سے ہم نے find کرنی ہے کرنا ہے جی mark price تو selling price کو آپ لے جائیں گے left side پر تو یہ plus کا ہو رہے گا اس طریقے سے ہمارے پاس formula بنے گا یہ ہے ٹھیک ہے جی selling price ہمارے پاس موجود ہے discount کی percentage دی گئی ہے discount نہیں دیا تو ہم اس percentage کی مدد سے اس کی amount find کر لیتے ہیں دیکھیں amount of discount وہ ہمارے پاس 13% of 39000 ٹھیک ہے جی 13% mean 13 out of 100 of mean multiplication 39000 اب 20 سے 20 cancel 13 multiply 390 390 multiply 13 answer ہمارے پاس آئے گا 5000 70 روپیز یہ ہمارے پاس آگے جی amount of discount ٹھیک ہے جی اب amount of discount ہمارے پاس موجود ہے selling price ہمارے پاس موجود ہے ہم اس formula میں پہلے سپوٹ کریں گے تو ہمارے پاس market price آ جائے گی ٹھیک ہے جی اب selling price ہمارے پاس 39000 plus discount 5070 اس سے add کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 44000 70 روپیز ٹھیک ہے یہ اس کی مارک پرائیس ہے question number fourteen complete question number fifteen دیکھیں جی simple question ہے آپ کو یہ formula اچھی طریقے سے جانے چاہیے بس 15 statement دیکھیں جی ایمان پرچیز آہ ہیٹر for forty six hundred and sell it for forty five hundred she buys an oven for fourteen thousand five hundred and sell it for fourteen thousand on which item does ایمان bear less loss یعنی کہ ایمان نے ہیٹر خریدا چار ہزار چھے سو روپے کا اور اسے sale کیا چار ہزار پانسو روپے کا مطلب ایک سو روپے اس کو نقصان ہوا اب یہاں پر آئیں جی اس نے oven خریدا چودہ ہزار پانسو کا اور sale کیا چودہ ہزار روپے کا اب یہاں پر ڈیفرینسہ پانسو کا تو یہاں پر نقصانہ پانسو روپے ہم نے یہ بتانا ہے کہ کس چیز میں اسے نقصان کم ہوا ہے لیس کی بات ہے کم ہوا ٹھیک ہے جی تو آپ easily بتا سکتے ہیں کہ ہیٹر میں اس کو نقصان کم ہوا کیونکہ یہاں پر سو کا نقصان ہوا اور یہاں پر پانسو کا نقصان ہوا ہے بعض ٹیچر آپ کو اسے پرسنٹیج میں بتائیں گے تو پرسنٹیج میں سوال کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو پرسنٹیج کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ہمیں loss یہ نہیں کہا کہ آپ loss بتائیں in percentage صرف یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کس چیز میں نقصان زیادہ ہوا ہے اور کس چیز میں کم ہوا یہاں پر پرسنٹیج کی قیاد نہیں ہے تو اس لئے ہم پرسنٹیج کی طرف نہیں جائیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے سمپل جو ہے دونوں پارٹ میں loss فائنڈ کرنا ہے اور بتا دینا ہے جس کا loss کم ہو کہ اس چیز میں اسے loss کم آیا ہے ٹھیک ہے جی given data میں دیکھیں جی ہمارے پاس سب سے پہلے cost price of heater وہ ہمارے پاس ہے جی فورٹی سکس ہنڈرڈ روپیز اور جبکہ sale price of heater وہ ہے فورٹی فائیف ہنڈرڈ روپیز اب دیکھیں جی cost price سے زیادہ ہے اور sale price کم میں ہے تو نقصان ہوا تو loss فارملا use کریں گی cost price ہمارے پاس ہے فورٹی سکس ہنڈرڈ منس sale price ہے جی فورٹی فائیف ہنڈرڈ تو ہمارے پاس یہاں پر loss کتنا ہوا جی فورٹی سکس منس فورٹی فائیف ہنڈرڈ منس کے ہمارے پاس ہنس رائے گا وان ہنڈرڈ روپیز یہ ہمارے پاس loss ہے جی کس کا heater کا کہ heater میں اس کو ایک سو روپے کا نقصان ہوا ٹھیک ہے نیکسٹ کاسٹ پرائس آف اوون وہ ہمارے پاس ہے جی فورٹین تھاؤزنڈ فائیف ہنڈرڈ روپیز اور جبکہ sale price آف اوون فورٹین تھاؤزنڈ روپیز اب یہاں بھی ہمارے پاس کاسٹ پرائس زیادہ ہے loss ہی ہوگا تو loss کا فارملا ہم یہاں پر یوز کریں گے تو loss is equal to cost price ہمارے پاس ہے فورٹین تھاؤزنڈ فائیف ہنڈرڈ روپیز منس sale price ہے فورٹین تھاؤزنڈ تو اسے منس کریں گے ہمارے پاس answer آئے گا فائیف ہنڈرڈ روپیز اب اسے percentage میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے سمپل ہم نے بتا دینا کہ کس میں نقصان کم ہوا اب یہاں پر نقصان ایک سو روپے ہے اور یہاں پر نقصان پانچ سو روپے ہے آپ بہ آسانی بتا سکتے ہیں کہ ہیٹر میں نقصان کم ہے اب یہ رائٹ کر دیں گے کہ ایمان بیر لس لس آن ہیٹر یہ اس کا answer ہے کہ ہیٹر میں اسے نقصان کم ہوا ہے ٹھیک ہے جی قویشن نمبر دیکھیں سکسٹین سکسٹین کی statement دیکھیں جی the marked price of computer table is six thousand seven hundred ٹھیک ہے جی computer table کی جو marked price ہے وہ ہے چھہہزار سات سو روپے it is sold at discount of 12% اگر 12% discount پر وہ sale کرتے تو selling price find کریں find the selling price of the computer table اب دیکھیں جی ہم سب سے پہلے جو ہے اس کا 12% find کریں گے اور اس میں سے minus کر دیں گے تو ہمارے پاس selling price ہوگی computer table کی mark جو price ہے وہ ہمارے پرس ہے six thousand seven hundred ڈرپیز ٹھیک ہے جی اور discount ہمیں دیا گیا percentage میں وہ ہے 12% اور selling price ہم نے کرنی ہے find we know that ہم جانتے ہیں selling price کے لیے mark price minus discount یعنی کہ جتنی price اس چیز پر لکھی ہوگی جیسے کہ computer table پر اس میں سے ہم نے discount کرنا ہے minus جتنا دکاندار نے discount کیا تو ہمارے پاس selling price آ جائے گی اب اس کے لیے دیکھیں جی mark price ہونی چاہیے وہ جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اور discount ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پاس percentage میں ہے تو ہم percentage کی مطلب سے amount of discount find کریں گے پہلے find کریں گے amount of discount is equal to 12% of 6700 ہندرد 12% mean 12 out of 100 half mean multiply 6700 ہندرد 20 سے 20 cancel 12 multiply 67 اس کا انسر ہمارے پاس آئے گا 80 104 روپیز یہ ہمارے پاس آگئے amount of discount یعنی کہ اتنا اس نے discount کیا ٹھیک ہے جی اب discount کے amount بھی ہمارے پاس موجود ہے اور mark price موجود ہے اب یہاں پر اسے منس کریں گے تو ہمارے پاس selling price آ جائے گی یعنی کہ selling price is equal to marked price ہمارے پاس ہے 6700 روپیز منس کریں گے discount ہمارے پاس ہے 804 روپیز منس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 5896 روپیز یہ ہے selling price selling price ٹھیک ہے جی اگر computer table 6700 کی ہو اور وہ 12% discount پر دے تو selling price ہوگی 5896 روپیز امید آپ کو تمام question سمجھ آ گئے ہوں گے اگر سمجھ آئے ہیں تو لائک اور شیئر کریں اس کے مطالق اگر آپ کے mind میں کوئی question ہے تو comment section میں پوچھیں اس طریقے سے proper lecture لینے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لیکن کو پرس کر لیں تاکہ ہر لیکچر کا نوٹفیکشن آپ تک بہت آسانی پہنچے السلام علیکم